جناب ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکال دیا کس لئے نکالا تو ہم بدبرستی کر دیئے تو اے خداوں کو ماں خدا کو مانتا ہے اراغب انتا آلیہ تیر یا ابراہیم لَهِلَّمْ تَنْتَهِلَ عَرْجُمَنَّكُ وَحْجُرْنِيمَ لِيَا اوہ ابراہیم چل یہاں سے چلا جا ورنہ تجھے اتنے پتھر ماروں گا پتھر مار مار کے تجھے حلاق کر دوں گا جناب ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دے دیا میرے نبی میرے پیغمبر میرے رسول اپنے باپ کو سلام پیش کرو سلام اُن عَلَيْنِ اوہ ابباجان آپ اگر مجھے برداشت نہیں کرتے میں اے خدا کو ماننے والا آپ کئی خداوں کو ماننے والے پتھروں کی پرستش کرنے والے متگری کرنے والے ان کو سجدہ کرنے والے لو پھر میرا بھی تمہارے ساتھ کو زہرہ کوئی نہیں سلام اُن عَلَيْنِ اوہ ابباجان پھر میرا آخری سلام لو میں اپنی برادری کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں گھر بانوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں اجرت کر رہا ہوں اور تم مشرکو تم کافرو تم غیر مسلمو میں ایک اللہ کی فرما برداری کرنے والا سَعَسْتَوْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُوْ كَانَبِي حَفِيَا اوہ ابباجان میں اللہ کی بارگاہ میں انقریب ہدایت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے گزر ہو رہا ہے ان لوگوں نے بتخانہ بنایا اللہ پانک نے برما دیا اوہ ابراہیم یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے معلوم ہوا بتوں کو توڑنا مشرکی کھوالی جگہ کو توڑنا جہاں شرک ہو رہا اس جگہ کو ختم کرنا یہ سنت ابراہیم یہ نبیوں والا کام ہے اللہ کا حکم ہے جہاں مشرک ہو اس کام کو ختم کر دو اللہ نے برمایا میرے نبی میرے پیغمبر ابراہیم علی صلی اللہ علیہ السلام اتنے سارے بت ہیں اللہ کے حکم سے ان کو توڑ دو ابراہیم علی صلی اللہ علیہ السلام بتخانی میں چلے گئے سارے بتوں کو نیستو نابود کر دیا کلارا پڑے ان کے گرو گنٹال پڑے بت کے کاندے پہ رکھ دیا تمام کے تمام آئے کہنے لگے کوئی نہیں کوئی نہیں ایک ہی بندہ ایسا ہے سمیعنا فَتَعِيَا ذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاہِيمِ ایک ہی شخص ایسا ہے جو ہمارے بتوں کی برائی بیان کیا کرتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جس کا نام ابراہیم ہے آئیں گے کہنے لگے اَن تَفَالْتَحَذَا بِعَالِحَدِنَا یا عِبْرَاہِيمِ اَوْا عِبْرَاہِيمِ کیا تُو نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کر دیا آپ نے ہانا کا جواب نہ دیا بلکہ ان کو اقلا سبق دے دیا ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان کو ہدایت دینے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے فرمایا اس بڑے سے پوچھو یہ جو اپنے کاندے پہ کلانا لے کے بیٹھا ہے یہ بڑا تمہارا خدا ہے اگر یہ بول نہ جانتا ہے اس سے سوال کرو کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کرتا ہے کبھی پتھر بھی بولا کرتے ہیں آج ہم ملک پاکستان ہر قسم ہر علاقے کے مسلمانوں کو کہتے ہیں اور کبھی یہ دفن شدہ بابے بھی بولا کرتے ہیں کبھی ملار والے بھی بولا کرتے ہیں اور کبھی یہ نہیں بولا کرتے ہیں ان سے تم آجت روائی کا سوال نہ کرو مشکل کشائی کا سوال نہ کرو اللہ کا نبی اللہ کے حکم پہ ان کو ہدایت کی باتیں دے رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام پر مارے ہیں کبیرہم آگا فسعلوہم اگر یہ بولنا جانتا ہے اس بڑے سے سوال کر لو تمام کے تمام کہنے لگے ابراہیم پتھر کبھی نہیں بولا کرتے اپنی زبان سے خود ہی کہنے لگے بتھ کبھی نہیں بولا کرتے ہیں یہ بتھ ہم نے جو گرے ہیں ہم نے جو تراشی ہیں کاری گری سے بنائی ہیں اپنے ہاتھوں سے رنگی لے بتھ بنائی ہیں چینکنے چینکنے بتھ بنائی ہیں سنگے مرمر کے جو بتھ بنائی ہیں سنگے مرمر کی قبریں جو بنائی ہیں ارکے گلاب سے ان کو دویا ہے ہم نے خود بنائی ہیں یہ کبھی نہیں بولا کرتی ہیں اللہ رب العزت نے برما دیا میرے نبی میرے پیغمبر میرے رسول آج یہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہیں پتھر کبھی بولا نہیں کرتے ان کو تعلیم دے دو رب العالمین کا سبق دے دو اور جب یہ بول لانی جانتے پھر یہ تب تمہارے نفع نقصان کے تمہاری عبادت کے حق دار کیسے ہو سکتے ہیں بڑے احسوس کی بات ہے تو کہہ تم پہ احسوس ہے تم پہ افلا تاقلون اوہ لوگوں کیا اللہ نے تمہیں عقل نہیں عطا فرمائی تمام کے تمام جباں میں کہنے لگے حرقو انصرو آلیہتکم انکنتم فائلین آجاؤ نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں اپنے خداوں کی مدل کرو لکڑیاں جمع کی گئی ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم کو عین وست میں درمیان میں ڈال دیا گیا ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتوں کی جماعت آگئی ہوا چلانے والا بریدہ کہتا ہے ابراہیم ایسی ہوا چلاؤں ہوں حکم تو کرو لب تو کھولو ایسی ہوا چلاؤں گا ساری کی ساری آگ ایک منٹ میں ختم کر دوں گا فرمایا تمہیں کس نے بھیجا ہے ہم خدا آئے ہیں کیا میرا رب میرے بارے میں جانتا ہے ہاں جانتا ہے فرمایا کہ جاؤ پھر تمہاری مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے جب میرا رب جانتا ہے پھر خلیل جانے رب جلیل جانے بارش پر سانے والا پریشتہ آ گیا خلیل اللہ نے ان کو بھی یہی جواب دیا رب العالمین نے برما دیا میرے نبی میں تو یہی کہلوانا چاہتا تھا کیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا عقیدہ بن جائے امام الانبیاء کی امت کو ہدایت مل جائے او میرے نبی او میرے خلیل او میرے دوست او ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم لو پھر اگر مدد میری چاہیے فریشتوں کی مدد قبول کوئی نہیں جنات کی مدد قبول کوئی نہیں انسانوں کی مدد قبول کوئی نہیں لو پھر میری مدد آ گئی یعنی رکونی بردوں و سلامنالا ابراہیم اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ابراہ آگ میرے خلیل کے لئے تھنڈی ہو جاؤ اللہ حافظ آج بھی ہوگر ابراہیم جیسا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے بن سکتی ہے گلے گلدار پیدا آج بھی اگر ابراہیم جیسا ایمان بن جائے تو ہمارے لئے بھی یہ دنیا کی آگ ابراہیم علیہ السلام نے برما دیا لوگوں کے لئے آگے ہیں لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہوں نمرود کو اللہ نے زلیل کیا جس نے آگ میں ڈالا اور اس کی سزا کا وقت آیا اللہ پاک دنیا میں بھی سزا دیتی ہیں یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں سزا نہیں ملتی نمرود کی برباندی کا وقت آگے رب العالمین کی خدمت میں فرشتے آگے رب کریم ہمیں اجازت دیں ہم اس کو رگڑ کے رکھ دیں گے جنات آگے میرے اللہ ہم اس کو برباق کریں گے اور طاقتور مخلوقیں آگئیں اللہ رب العزت نے برمایا اس کے اندر بڑی آکڑ ہے بڑی اترات ہے یہ نمرود ہے اس نے میرے نبی کو بڑا تنگ کیا بڑا پریشان کیا ایک لنگڑا مچھر آگیا ماذور مچھرے عرض کرنے لگا رب کریم مجھ سے تو کام لے سکتا ہے اللہ باق کمزور مخلوق سے کام لیتے ہیں بڑے لکھے لوگ بڑے تعلیم یارتا لوگ وہ کہتے ہیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ باق برماتے ہیں تمہارا مو اس قابل نہیں ایک لنگڑا نابینا ماذور بچہ ہوتا ہے اللہ میں تو حاضر ہوں اللہ باق برماتے ہیں تو ٹھیک ہے اللہ باق کمزوروں سے کام لیتے ہیں جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے ایک غریب موزن ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ بیعت اللہ کا دیدار کرا تکڑا مالدار آدمی اوہ عبدالجی میرا پیسہ بھی خربانی واسطے میں بڑا پیسہ کمایا اے میں حجیں ضائع کر دے وہاں خربانی بھی ضائع کر دوں نیک کام بھی کیسے ضائع کر دوں لیکن غریب لوگ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ توفیق دے چھوٹی سی بھی قربانی کی عطا کر دے ہم قربانی کریں گے خوش ہوتے ہیں جستجو کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اللہ باق مالداروں کو رفع دفع کر دیتے ہیں اور غریب آدمی کی دعا کو قبول کر کے اللہ باق حج کی قرآن پڑھنے کی نماز پڑھنے کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو کمزور نہ سمجھا کرو اسلام میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے بڑی طاقت رکھی ہے اسلام بڑی قوت والا ہے ہماری نمازیں بڑی قبول ہیں قرآن کی دلاوت قبول ہے الحمدللہ یہ ہمارا قرآن کا پڑھنا یہ قربانی کرنا آ گیا نا چوتھی لیر آ گئی نا کرونا کی چوتھی لیر آ گئی قربانی جو آ گئی ہے کس کو تکلیف ہے قربانی ہم کریں گے پیسہ مسلمانوں کا یہ عہودیوں کو درد ہے غیر مسلموں کو درد ہے اتنا خون بہائیں گے یہ قربانی کا بدلہ کوئی نہیں ہو سکتا کئی لوگ ملیں گے جی ہو جی قربانی نہ کرو لاکھ روپے کا جانور کسی غریب کو دے دو فرمایا نہیں خون بہانا ضروری ہے زبا کرنا ضروری ہے میرے اللہ کیوں فرمایا کہ اگر ابھی تو زبیحہ کو زبانی کرے گا مجھے قسم اپنی کبری آئے گی خون نیچے نہیں گرے گا میں اللہ اپنی بارگاہ میں پہلے قبول فرما بس اللہ کا حکم ہے میں اللہ کو پسند ہے خون بہانا ضروری ہے لاکھوں کا جانور ہے فرمایا جو تجھے اچھا لگتا ہے میں اللہ کو بھی وہی اچھا لگتا ہے جو تیر تجھے پسند ہے گائے ہے گائے کی قسم بیعث کی بھی قربانی ہے باعث بیعث کی بھی قربانی ہے وہ کھوتے کھانے والے تو کہتے ہیں بیعث کی قربانی نہیں کھوتا ہلا اور بیعث آرام ساری زندگی بیعث کا دودھ بیا ساری زندگی کٹے کے نیچے بڑا رہا اب کٹا بھی حرام اور بیعث بھی آرام اتنی بڑی بڑی داڑی یہ رکھے کہتے ہیں جنہیں قرآن میں گدے کی حرمت کا ذکر کوئی نہیں پھر کھا خوب کھا تو کٹے کیوں کھاتا ہے بیعث کیوں کھاتا ہے دودھ بیعث کا پیتا ہے یاد رکھو یہ بھی گائے کی قسم ہے یہ فتنے آور لوگ جب پھرتے ہیں نا یہ آپ کو کہیں گے نہیں جی یہ بیعث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کوئی نہیں یہ چائے بھی نہیں تھی چائے کو پیتا ہے کٹن بھی نہیں تھی کٹن کیوں پہنتا ہے اور بھی کتنی ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی کیوں استعمال کرتے ہو بیعث بھی گائے کی قسم ہے اس کی خربانی کرنا اس کا دودھ پینا بالکل جائد ہے اور یہ بڑے جانور جو اللہ نے اس میں ساتھ ہی سے رکھی ہیں چھوٹے جانوروں میں ایک آدمی ایک آدمی کی طرف سے خربانی ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ ایک بکرہ سارے خاندان کی طرف سے کر دیا لنگڑا مچھر کہنے لگا اللہ مجھے قبول کر فرمایا ہاں اس کی اکڑ بھی تو توڑنی ہے نا یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لنگڑا مچھر آیا اور ناک میں داخل ہو گیا نمرود زنا کا ارادہ لے کی خواتین عورتوں کے پاس پیٹھا تھا لنگڑا مچھر ناک میں داخل ہوا انہیں عورتوں سے کین لگا میرے سر پہ جوتے مارو اس نے ناک میں جا کے جب ڈک مارا نا دماغ میں ڈک مارا اللہ باگ نے نمرود کو خلیل اللہ کے دشمن کو کس طریقے سے لنگڑے مچھر کے آتوں پر بات کرایا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے برما دیا میرے نبی اور میرے خلیل یہاں سے بھی حجرت کرو مصر کی طرف دلو بیوی بچوں کو لے کے چلو جناب سارا رضی اللہ تعالیٰ نہ گھر باری ہیں یاد رکھو نبی بھی حسین ہوتا ہے نبی کی اولاد بھی حسین ہے نبی کے بیوی بچے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں پاکیزہ بھی ہوتی ہیں رب العالمین نے برما دیا میرے نبی میرے پیغمبر صحابہ کی جماعت اہلِ بیت کی جماعت میں پروردگار عالم نے ان کو دنیا میں ہی پاک کر دیا نہ اوزب اللہ کوئی نہ پاک ان کے قریب نہیں آسکتی ماشاءاللہ مصر کا بادشاہ خبیص النفط تھا سرحد پیسے جب بھی کوئی خوبصورت عورت گزر دی اسے گرفتار کر کے اس سے بدماشی کیا کرتا تھا کارندوں نے اطلاع دی تیرے ملک سے ایک بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے بڑی حسن و جمال کی پیکہ رہے آج تک ہم میں ایسی خوبصورت عورت نہیں دیکھی بادشاہ نے حکم دیا گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ لایا گیا جناب سارا کو رضی اللہ تعالیٰ نہ کو نبی کی عزت آمرو کو جب بادشاہ وقت نے دیکھا واقعی کہنے لگا میری ساری زندگی گزر گئی آج تک اتنوں جمال کی پیکر اتنی حسین عورت میں نے کبھی دیکھی نہیں بادشاہ نے برائی کا ارادہ کیا جناب سیدہ سارا رضی اللہ تعالیٰ نہ نے بادشاہ سے مولت مانگی اوہ مولت کے بادشاہ بے شک تو برائی کا ارادہ کر لینا لیکن مجھے مولت دے دے میں اپنے رب کے سامنے راز و نیاز کرنا چاہتی ہوں میں دور کا سلات الحاجات پڑھنا چاہتی ہوں سیدہ سارا رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کن امت مسلمان کے عورتوں کو تعلیم دے دی اگر کوئی عورت کسی برائی میں پھس جائے کوئی برائی آ جائے کوئی بدماشی کا ارادہ کرے اسے مولت مانگ لے دو رکار تاییت الوضو دو رکار سلات الحاجات پڑھے اس کے بدلے میں پربھر دگارِ عالق اس کی عزت آگرو کی حفاظت فرما دیتے ہیں جنابِ سارا نے دو رکاریں پڑھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے آج ہم نمازی تو چھوڑ گئے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ورنہ پچھلے حالات دیکھو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری امہ فرماتی ہے جب بھی آن دی توفان باری موسم خراب ہوتا زلزلہ آتا آقاِ مدنی مدینے والی سرکار مسجد میں تشریف لے آتے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا چرو کر دیتے ہیں مسلمانوں نماز سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں ہم نے صرف نماز کو یوں ہی سمجھایا نا نماز بس یوں ٹکرے مارنے والی شہد نہیں نماز میں اللہ نے ہر مشکل کا حل رکھا ہے اللہ والے پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی پریشانی آتی دو رکھا صلاة الحاجات اللہ کی بار یہ نہیں فرض نہ پڑے بس نفل پڑنا شروع کر دے نہیں نفرض بھی پڑتا ہو تب دو رکھا صلاة الحاجات روزی کی تنگی ہے کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی ہے کچھ بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگنا شروع کر دے انشاءاللہ دو رکھا صلاة الحاجات کے بدلے میں اللہ پاک مصیبتوں کو دور فرما دے جناب سارا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب کری تیرے خلیل کی عابرو تیری عابرو میرا اللہ اپنی نبوت کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے میرا کام تو دعا کرنا ہے ابھی سیدہ سارا رضی اللہ تعالیٰ کی دعا ختم نہیں ہوئی بادشاہ کو تکلیف ہو گئی بدن میں درد ہو گیا تڑپنے لگا یہاں تک کے مرنے کے قریب ہو گیا کہنے لگا سارا اللہ کی بارگاہ میں میں پکی سچی دعبہ کرتا ہوں میرے لئے دعا کرتے ہیں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا عابرو کی حفاظت کروں گا نبی کریم بھی ہوتا ہے نبی کی گھر والی کریم ہوتی ہے شفیق ہوتی ہے مہربان ہوتی ہے ادھر بادشاہ تڑپنے لگا سیدہ سارا سے دیکھا نہ گیا اس کا قول رکھتے ہوئے اس کا وعدے کو نبھاتے ہوئے سیدہ سارا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی رب کریم یہ وعدہ کرتا ہے اور پروردگار عالم اس کو صحت و تندرستی عطا فرما دے سیدہ سارا نے جب دعا کی بادشاہ وقت بلکل ٹھیک ہو گیا یہ جو ناپاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا مطلبی لوگ ان کو اپنے وعدے کا پاس بھی نہیں ہوتا مطلب کے لئے خوری صاحب دعا کر دو نکل جائے تو یہ گئے کوئی کسی کئی بندے آتے ہیں کہتے ہیں جی اببا بھی کیا دعا کر لو اببا جی بیمار ہیں کئی تو اب یقین نہیں کرو کئی تو کہتے ہیں جی دعا کر دیں اببا جی جمین جدہ تو سنبھال لینا مجھے کیا فائدہ ہوگا مجھے تو کچھ بھی نہیں دو گئے ہمیں کیا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہمیں تو کہتے ہیں دوتی پڑی اببا جی کیا اٹھا کے لے جاؤ تو پہن تیری گھر والی پہنے ہم کیوں پہنے تیرے اببا جی کی دوتی تو اپنے سر پہ رکھ کوٹھی تو سنبھالے بنگلہ تو سنبھالے جہدہ دے تم سنبھالو دعائیں ہم سے کراؤ باپ کے مرنے کی ہم کیوں کرے تمہارے باپ کے مرنے کی دعا غلط ذہنیت ہے باپ مر گیا ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تو تیرے پلے کیا رہ جائے گا عیدیت ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہوں ماں باپ نے تین مرتبہ دعا کی تین مرتبہ بد صدقہ ہے زیادہ سے زیادہ قربانی کرو زیادہ سے زیادہ ارادہ کرو قربانی ہوں کا زندگی برکی رحمت سال کی برکت اور ثواب کتنا ہے کھر بھی گوبر بھی جتنا ہم جانوروں کو چارہ کھلاتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا یہ جو لوگ سال سال پالتے ہیں کیا سمجھتے یہ یہ بے وقوف ہے نہیں کل قیامت کا دن ہوگا یہ سارا چارہ گوبر مینگ نے یہ سب نام اعمال میں اللہ کی بارگاہ میں وزن کی جائیں گی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی آپ اپنے رپٹے پہ منڈوں کو قربانی کے منڈے پالتی تھی اپنے رپٹے پہ ان منڈوں کو دانہ کھلایا کرتی تھی کھانا کھلایا کرتی تھی چارہ کھلایا کرتی تھی نبی علیہ سلام خود قربانی کے جانور کے لیے میند فرماتے تھی کوشش فرماتے تھی ایسی محبت ہونی چاہیے جانور سے گلے پہ چھوری چلے نا تو کم از کم آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے کہ سال پر دو سال میں نپالا ہے محبت لگن تو نہیں چاہیے نہ جناب سیدہ سارا رضی اللہ تعالی سے جاتے جاتے بادشاہ کی منشا کیا ہے اللہ کی منشا کیا ہے بادشاہ کی منشا یہ ہے خوبصورت عورت گزر رہی ہے برما بدماشی کا ارادہ کر رہا ہے لیکن اللہ کی منشا کیا ہے اللہ پانک